اسلامی سکولر ابو الالہ مودودی کی کتابوں کو اعلیقال مسلم انوستی میں اسلامی سٹڈیز کے نصاب سے مولانا مودودی کی کتابوں کو ہٹائے جانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے مولانا سید ابو الالہ مودودی کی کتابوں نے دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کو مغربی مفکرین کے گمراہ کن نظریات کے سہر سے آزاد کر کے اسلام کی حقانیت کا قائل بنایا کالیجز اور یونیورسٹیز میں مغربی نظام تعلیم کے تحت ڈگریان لینے والے لاکھوں طلبہ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھ کر اسلام کے وکیل اور گمراہی پر مبنی مغربی خیالات کے ناکد بن گئے مولانا سید ابو الالہ مودودی ٹونٹی ایس سنچوری کے سب سے بڑے مسلم اسکالر ہیں اور ان کا اثر پوری مسلم دنیا پہ یورپ اور امریکہ پہ ہے اور چونکہ ویسٹرن کولونائزیشن کے خلاف ایک سب سے مضبوط آواز بن کے وہ ابرے تو ان کے خلاف سب سے زیادہ مواد اس وقت ویسٹرن لیٹریچر میں پائے جاتا ہے بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار کو نہ جانے کیوں مولانا مودودی کی شخصیت سے پریشانی لاحق ہے اور علیگر مسلم یونیورسٹی کو مجبور کیا گیا کہ وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی سے متعلق مضامین کو نساب سے نکال دے بھارت میں طلبہ اس فیصلے پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں سید عبدالعا مودودی صاحب ہوئے یا صادق کتب صاحب ہوئے یہ پوری دنیا کے معنی ہوئے بڑے سکالرز ہیں ان کی کتابیں صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں ان ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں جہاں پر اسلاموفوبیا اتنا زیادہ ہے جیسے کہ امریکہ امریکہ نے آج تک ان کی کتابوں پر نہیں ہٹایا اپنے سریور سے نہیں ہٹایا وہاں پر بھی اسلامی سٹڈیز میں اس کو پڑھا جاتا ہے بھئی آپ کو کم نظم نہیں پسند ہوگا تو کیا آپ کال مارکس کو ہٹا دیں گے سلیوہ سے کال مارکس کی کتابیں ہٹا دی جائیں گی سن 1903 میں بھارتی ریاست حیدر آباد دکن میں پیدا ہونے والے مولانا سید ابو العالی مودودی نے اپنی تحریروں میں نہ صرف اسلام کو مکمل ذابطہ حیات ثابت کیا بلکہ اسلامی ریاست کے قیام کی کوششوں کے لیے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی آپ کی کتابیں تنقیہات تفہیمات خطبات دینیات پردہ سود الجہاد فلسلام اسلامی ریاست تجدید و احیاء دین اور خلافت و ملوکیت نہ صرف عالم اسلام میں بے پناہ مقبول ہوئیں بلکہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے آپ نے چھے جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر بھی لکھی